بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعہ سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ڈاکٹر محمد افسر الحق دہلوی حضرت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ علیہی کے مورید تھے پھلکتے ہیں کہ سن 1953 عیسوی میں جب میں دہلی میں قیام پذیر تھا ایک رات اچانک مجھے دل کی تکلیف ہوئی گبرہت اور بے چینی بردار سے باہر ہو گئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ میری موت واقع ہو رہی ہے این اس پریشانی اور لچارگی کے نکتے عروج کے موقع پر میری نگاہ ایک دم اوپر اٹھی کیا دیکھتا ہوں کہ دو انسان میرے سامنے ہوا میں معلق ہیں ایک پرعظمت انسان کو میں فوراں پہچان گیا پپیر سید جماعت شاہ علی پوری رحمت اللہ علیہی میرے روحانی پیشوا تھے ان کے بدنے اتھر پر وہی لباس تھا جو وہ معمولاں پہنا کرتے تھے دوسری پور انور شخصیت ان کی داہینی طرف تھوڑے فاصلے پر قیام پذیر تھی یعنی میری بائی جانب وہ مقدس ہستی جسم پر ایک سیاہ عبا پہنے ہوئے تھی وہ شانو سے قدموں تک تھا ان کا پاکیزگی میں ڈھلا ہوا چہرہ انور ایک سیاہ نقاب میں ڈھکا ہوا تھا ان کا قد متوسط تھا ان کا چہرہ اگرچہ نقاب میں چھپا ہوا تھا لیکن روشنی کی شوائیں نقاب کے باہر صاف صاف آ رہی تھی اور اطراف کے اندھیر محول کو جگمگا رہی تھی وہ ایک انتہائی پروکار اور پرعظمت ہستی تھی جو میری نگاہوں کے سامنے سے گزرے کئی مہینے گزر گئے ایک دن ایک انوکھے طریقے سے میری رہنمائی ہوئی میں آنکھیں بند کر کے رات کو بیٹھا ہوا آہستہ آہستہ درود پڑھ رہا تھا کے سامنے وہی پرعظمت شخصیت آگئی جو اس رات میرے پیرو مرشد کے دائیں جانب تھوڑے فاصلے پر قدم رنجا تھی میں نے غور سے دیکھا بلکل وہی تھی میرا درود پڑھنا تھوڑی دیر کے لیے موقوف ہو گیا میں سوچنے لگا یا اللہ یہ کون صاحب ہیں جن کی پاک توجہ میرے وجود کا تسکیہ کر رہی ہے اور یہ اپنی اصلیت پتہ و نشان سے مجھے کیوں متعلہ نہیں فرماتے تھوڑی دیر سکون رہا اور میں نے پھر درود شریف پڑھنا شروع کر دیا جیسے ہی درود کا ورد شروع کیا اسی لمحہ ان کے نقاب میں ہلکی سے جنبش ہوئے اور چہرہ مبارک کی خط و خطال میرے سامنے جھلکے اور مجھے اندازہ ہوا کیا آپ مسکرہ رہے ہیں ایک دم مجھے خیال آیا کہ کہیں آپ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوں جیسے ہی خیال آیا میں دیوانہ وار اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کرنے کے لیے اٹھنا چاہا مگر میری آنکھیں کھل گئیں اور محویت ختم ہو گئی میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں درود ہزارہ کے علاوہ اور درودوں کا ورد شروع کر دوں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسرط کا موجب ہو چنانچہ میں اردو بزار جامعہ مسجد دہلی کیا اور درود شریف کے متعلق کتابوں کی تلاش کی مجھے بہت سے چھوٹے چھوٹے کتابچے مل گئے جن میں ترہ ترہ کے درود لکھے ہوئے تھے میں نے وہی پڑھنے شروع کر دئیے ہر جگہ ہر وقت درود شریف پڑھنے لگا اور سوچتا تھا کہ درود شریف پر کوئی ایسی مبسوط کتاب مل جائے جس کا ورد میں بقاعدہ کر سکوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ یاد کرنے کا یہی طریقہ سب سے بہتر ہو سکتا ہے اور آپ کی خوشی کا باعث بن سکتا ہے اس مقصد کو پانے کے لئے دہلی کا کونہ کونہ چھان مارا مگر سب بے سود ہوا ایک دن میں اپنے فلیٹ میں مغرب کے بعد بیٹھا ہوا کچھ پڑھ رہا تھا کہ یکا یک میرے سامنے ایک ہاتھ دکھائی دیا میں فوراں ساکت ہو گیا یہ سیدھے ہاتھ کا سایا تھا مجھے فوراں یقین ہو گیا کہ حضرت رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری پشت پر کسی اونچی جگہ رونق افروس ہیں اور اپنا دستِ مبارک میرے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں اس عظیم شان حقیقت کو بھام کر میں مبہوت ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستِ مبارک سے اشارہ فرمایا جس کو میں فوراں سوچ گیا کہ کہیں جانے کا حکم ہو رہا ہے پس میں اٹھ کر کھڑا ہوا اور چلنا شروع کر دیا جدر جدر آپ کا اشارہ ہوتا گیا میں چلتا گیا اور تھوڑی دیر بعد ایک ایسی جگہ آیا جہاں ایک نورانی شکل کے بزرگ سفید داڑی ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے ہوئے مشفق انداز میں تشریف رکھتے تھے میں نے ان کو سلام کیا وہ فوراں اٹھ کھڑے ہوئے اور سلام کا جواب دیا ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی جو فوراں انہوں نے مجھے دے دی اس کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور اس کا نام و پتہ نوٹ کر لیا پھر تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست راست کا اشارہ ہوا اور میں اٹھ کھڑا ہوا ان بزرگ کو سلام کیا ان سے مسافے کا شرف حاصل کیا واپس ہوا اور اپنے مقام پر آ گیا اویل الخیرات ڈوکٹر محمد عبد المعید خواہ دائرت المعارف حیدر آباد ڈوکٹر صاحب کو احضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے سے اشارہ فرمایا کہ یہ تیرے لیے ہے تو اسے پڑھ اور اس پر عمل کر میں انتہائی خائف اور موتل ہو چکا تھا میں نے عدد کے ساتھ آنکھیں بند کی اور اس بات میں سر جھکا لیا اس واقعے کے فوری بات میں نے ڈوکٹر عبد المعید خواہ صاحب کو خط لکھا کہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ نہ چیز کو اطلاع دی ہے کہ آپ نے کوئی کتاب اویل الخیرات کے نام سے چھاپی ہے مجھے حکم ہوا ہے کہ اس کتاب کو پڑھوں اور اس پر عمل کروں اور ان سے مندرجہ بالا کتاب طلب کی ان کا جواب میرے پاس آیا جس میں انہوں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا اور لکھا کہ کتاب ابھی مکمل طور پر چھپ کر تیار بھی نہیں ہوئی ہے اور اس کی تقسیم بھی شروع نہیں ہوئی کچھ دنوں بعد میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا کہ ڈاکیا ایک پارسر لے کر آیا جو کتابوں کا تھا وصول کر کے کھولا تو خوشی کی انتہار نہ رہی کیونکہ اس میں کتاب اویل الخیرات مولفہ حضرت سید محمد عبدالغفور نامی رحمت اللہ علیہی کے نسخے تھے چنانچہ اس واقعے کے بعد سے میں نے پھر درود کی گسرت حسب سابق ہر فرس نماز کے بعد شروع کر دی اور پہلے سے بھی زیادہ پڑھنے لگا مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں